ہم سب کی من پسند ڈش یعنی بار بی کیو ہم میں سے ہر کوئی اسے کھانا پسند کرتا ہے ہم میں سے ہر کوئی اس کے دھومے کو دیکھنا اور سونگنا پسند کرتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر کون سے خطرناک قیمیاتی مرکبات ہیں جو ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں بات کریں گے بار بی کیو یہ اچھا لگنے والا پکوان ہماری ذہت کو کس طرح نقصان پہنچا رہا ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں عرفان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ لائی بلیک ٹروت ہم میں سے زیادہ تر لوگ جن میں بچے بوڑھے اور جوان سب ہی آگ پر پکائے جانے والے گوشت یعنی گریلڈ میٹ کو کھانا پسند کرتے ہیں یہ مشرقی اور مغربی ممالک میں سب سے زیادہ پسند کی جانے والی ڈیش ہے چار جولائی دوہزار سولہ کو ایک ریسرچ کے مطابق امریکہ میں 87% لوگ گریلڈ میٹ کو کھانا پسند کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے سموکی فلیور کی دھوہا ایک اضافی مرقب ہے یہ تب پیدا ہوتا ہے جب اکسیجن کسی اندھن مثلا پروپین کوئلہ یا لکڑی کے ساتھ کیمیکل رییکشن کرتی ہے اس دھوہے میں کچھ مرقبات ہوتے ہیں جو ہمارے گریلڈ میٹ کو خوشبو اور ذائقہ فراہم کرتے ہیں مثلا دو کیمیائی مرقبات ہیں ہم کو گریلڈ میٹ کا ذائقہ اس لئے اچھا لگتا ہے دراصل یہ ایک کیمیکل رییکشن ہے جو پروٹین، امینو ایسیٹس اور گلوکوز جو گوشت کے اندر موجود ہوتے ہیں دونوں جب ایک دوسرے کے ساتھ کیمیکل رییکشن کرتے ہیں تو اس کیمیکل رییکشن کے انتیجے میں بہت سارے مرقبات پیدا ہوتے ہیں جو گوشت کو مزیدار اور خوشبودار بنا دیتے ہیں اور ساتھ ہی گوشت کا رنگ بھی براؤن کر دیتے ہیں جو دکھنے میں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اس کیمیکل رییکشن کا نام میلرڈ رییکشن ہے اس کیمیکل رییکشن کو سب سے پہلے فرانسیسی سائنس دان لوئیس کے میلے میلرڈ نے 1912 میں دریافت کیا پوری دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا رییکشن میلرڈ رییکشن یعنی جب بھی روزانہ کھانا پکایا جاتا ہے تو یہ رییکشن وکوپذیر ہوتا ہے میلرڈ رییکشن کی مثالیں گوشت کا پکانا ڈبل روٹی کا پکانا آلووں کا بھوننا فرنچ فرائز کا بننا وغیرہ ہیں اگرچہ یہ رییکشن کھانے کے اندر مزیدار مرکبات پیدا کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ نقصاندے کیمیکل بھی پیدا کرتا ہے میلرڈ رییکشن کے دوران ایکریلامائیڈ کے ساتھ ساتھ پی اے ایچ اور ایچ سی اے بھی بنتے ہیں جو کینسر کا سبب بھی بن سکتے ہیں ایکریلامائیڈ یہ کیمیکل ہے جو کہ نشاستہ دار غزاؤں مثلا کاربو ہائیڈریٹڈ رچ فوڈز کو زیادہ درجہ حرارت پر گرم کرنے سے پیدا ہوتے ہیں یہ مختلف خوراکوں جیسا کہ روزٹ پوٹیٹوز ٹوست پوٹیٹو چپس کافی پین روزکٹ اور سگرٹ کے دھویں کے اندر بھی پایا جاتا ہے مختلف فوڈز میں اس کی مختصر مختلف ہوتی ہے ایکریلامائیڈ کا انسانوں میں کینسر بننے کا سبب بہت کم ہے لیکن اگر لگاتار روزانہ کی بنیاد پر سگرٹ نوشی الکوہل اور باربی کیو کا استعمال کریں تو یہ کینسر بننے کا بڑا سبب بن سکتا ہے لیکن ان میں سب سے زیادہ خطرناک مرقبات پی اے ایچ اور ایسی اے ہیں پی اے ایچ کوئلے لکڑی آئل اور گیس کی کمبسچن سے پیدا ہوتے ہیں یہ اس وقت بھی پیدا ہوتے ہیں جب گریلنگ کے دوران گوش سے اس کا پانی اور چربی کتروں کی صورت میں آگ پر گرتے ہیں زیادہ تر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ پی اے ایچ مرقب گریلڈ میٹ کو کھانے سے جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں لیکن لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق یہ مرقب سکن کے ذریعے بھی جسم میں داخل ہو سکتا ہے یہ ریسرچ جینن یونیورسٹی آف چائنہ کے سائنٹسٹ ایڈی وائزینگ نے کی اور دیکھا کہ پی اے ایچ کس طرح ہمارے جسم میں سکن کے ذریعے پینٹریٹ کرتا ہے ان کی یہ ریسرچ جارنل آف انوائرمنٹل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں شائع ہو چکی ہے ان کی ریسرچ کے مطابق گریلڈ میٹ کو کھانے سے پی اے ایچ جسم میں زیادہ داخل ہوتے ہیں دوسرے نمبر پر سکن کے ذریعے اور تیسرے نمبر پر سانس کے ذریعے بھی داخل ہوتے ہیں پی اے ایچ کی وجہ سے آپ کو بلڈ اور لیور اپنورمیلٹیز اور کچھ قسم کا کینسر بھی ہو سکتا ہے اور مختلف سرچ کے مطالعہ کے دوران یہ بھی پتا چلا کہ یہ پی اے ایچ مرکبات لنگ کینسر کا باعث بھی بن سکتے ہیں پی اے ایچ سگرٹ کے دھوئے اور کار اگزاز فیومز کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں اب بات کریں گے ایچ سی اے مرکبات کی جب گوشت کو زیادہ درجہ حرارت پر پکایا جاتا ہے تو پروٹین ہیٹ کے ساتھ رییکٹ کر کے ایچ سی اے مرکب بناتے ہیں عام الفاظ میں یہ تب بنتا ہے جب گوشت گریلڈ کے دوران جل جاتا ہے تو اس جگہ پر بڑی مقدار میں ایچ سی اے جمع ہو جاتے ہیں جب ہم گوشت کو گریل کرتے ہیں تو بہت سے لوگ گوشت کے اوپر بنے گریلڈ کی صلاحوں کے نشانات کو دیکھنا اور چکھنا پسند کرتے ہیں لیکن یہ خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ جتنا زیادہ گوشت اس جگہ پر جلا ہوگا اس جگہ پر اتنے ہی زیادہ ایچ سی اے مرکب ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنے کوکنگ کے ٹائم اور ٹمپریچر کو بڑھاتے جائیں تو ایچ سی اے بننے کے امکانات بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے جائیں گے امریکہ کی فیڈرل ایجنسی سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول پریونشن کے مطابق ایچ سی اے ایک نون کارسینوجن ہے ایچ سی اے مرکب مختلف کینسر کا باعث مثلاً کولون، پروسٹیٹ، پینکریٹک، گیسٹرک اور چسٹ کینسر کا باعث بھی بن سکتے ہیں اگر روزانہ کی بنیاد پر چیرڈ میٹ یعنی جلا ہوا گوشت کھایا جائے تو پینکریٹک کینسر ہونے کے امکانات سکسٹی پرسنٹ تک بڑھ جاتے ہیں میں جانتا ہوں کہ میری ان باتوں کو آپ جوٹا کہہ سکتے ہیں کیونکہ میرے کہنے سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا اسی لیے میں نے ایویڈنس کے طور پر لنک ڈسکرپشن میں دیئے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم باربی کیوں کہ تباک و نصرات کو کس طرح سے کم کر سکتے ہیں ہمیں گریل میں چار پول کی بھی جائے قدرتی گیس اور پروپین کو استعمال کرنا چاہیے ہمیں کھلے موں والی گریل کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ دھوان آسانی سے بکھر جائے اور اس کے اندر موجود خطرنا کمیکلز ہمارے میٹ پر اثر انداز نہ ہمیں گوشت کو کم ٹمپریچر پر پکانا چاہیے تاکہ ٹمپریچر زیادہ نہ ہو اور میٹ نہ جلے ہمیں کھانے سے پہلے گریل میٹ اور ویجی ٹیبلز کا جلا ہوا حصہ لگ کر دینا چاہیے ہمیں گوشت کے ٹکڑوں کو پکانے کے دوران پلٹانا چاہیے تاکہ نقصان دے مرکب ایچ سی اے نہ بنیں ہمیں گوشت کے ٹکڑے پتلے کاٹنے چاہیے تاکہ پکنے میں کم ٹائم لیں اور جلینا گوشت کو گریل کرنے سے پہلے اگر ہم اس کو مختلف مسالوں لیمو کا رس دیرٹون کا تیل اور سرکہ کے ساتھ میرینیٹ کرنے تو ایچ سی اے کے بننے کے چانسز کافی حد تک کم ہو سکتے ہیں گریل کے دوران ہم کو گوشت کے ساتھ سبزیوں کا بھی استعمال کرنا چاہیے تاکہ ایچ سی اے اور پی اے ایچ بننے کے امکانات کم ہوں اور ہمیں سادہ طرز زندگی اپنانا چاہیے سادہ خوراک اپنانی چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ باربی کیوں سے دور رہیں میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ان کا استعمال کم سے کم کیا جائے تاکہ ہم بیماریوں سے دور رہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور و تعافرمائے آمین